ہر آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانا چاہتی ہوں جس کی وسیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو اگر کوئی یہ دعا کر لے تو اس کا دل ٹھکانے رہے گا اس کے دل کو کبھی بے قراری نہیں آئے گی کبھی گھبرات نہیں آئے گی میں نے والد کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے جو کیفیت ان کی تھی اندازہ تو ہو رہا تھا میں نے یہی دعا لکھ کے لگا دی ہر آنے والا جب ایک دم ظاہر ہے کہ بچوں کی کیفیت ایسی ہوتی باپ کے ساتھ تعلق کی نویت ایسی ہوتی ہے اور رشتہ داروں کی نویت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھبرات آتی ہے تو جو بھی انہیں ان کی آیادت کرنے کے لیے آتا تھا تو میں اس سے کہتی تھی کہ یہ دعا ضرور کر لیں پہلے جب وہ دعا کرتا وہ بلکل سکون میں آ جاتا اور جس وقت اببہ جی کی دیت ہوئی تو ہم نے یہی دعا پڑھی سب نے پڑھی میرا ہی بھائی تھا اس کو میں مسلسل کہتی رہی کہ آپ یہ دعا کر لو کہتے ہیں میرے سے موں سے لفظ نہیں نکلتے جب تک اس کے موں سے لفظ نہیں نکلے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ گھنٹوں گزر گئے رات کو ڈیت ہوئی تھی اور یعنی دن کا کوئی گیارہ بجے کا وقت تھا کہ جب میں نے اسے کہا اب اس وقت تو یہ دعا کر لو جب اس نے دعا کہی تو اس کی ہچکی روک گئی اور اس کی کیفیت بدل گئی حقیقت یہ ہے مسیبتیں مشکلات زندگی کا حصہ ہیں انسان ان مسیبتوں کی وجہ سے مشکلات کی وجہ سے غمزادہ ہو جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں جیسے امجد اسلام امجد نے کہا پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم غم کو دور کرنے والی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس نے روایت کیا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اندالکربی لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب بلار دی ورب بلار شل کریں سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے صحیح بخاری کی سات آزار چار سان چھبیس نمبر روایت ہے ضرور اپنی پریکٹس میں لے کے آئیے اور آپ دیکھئے آپ اگر لا الہ الا اللہ کے بعد تھوڑا سا غور کر لیں گے تو آپ کے لئے دعا یاد کرنے مشکل نہیں رہے گی پہلی بار آتا ہے العلیم الحلیم دوسری بار رب العرش العظیم اور تیسری بار تھوڑا سا لمبا ہے آسمان زمین اور عرش عظیم کے رب کی بات ہے رب السماواتی و رب اللہ عرضی و رب اللہ شلکری تو یہ دعا ضرور یاد کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان غموں سے بچ سکیں جو انسان آپ کو ایمان پر ٹھہرنے نہیں دیتے لندہ سب نے دیتے دیندہ جو طریک golden باشد روشکا روشکا و poem